اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدْهُ نُسَلِّلَىٰ رَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میرے قابل احترام عزیزو ایک ہے جنت اور ایک ہے دوزک جنت کے بھی درجے ہیں دوزک کے بھی درجے ہیں دوزک نیچے کی طرف جاتی ہے جنت اوپر کی طرف جاتی ہے جنت کا آخری سب سے علا درجہ جنت الفردوس اور دوزک کا آخری آخری درجہ حاویہ ہے جہاں منافقین کو ڈالا جائے گا جنم جہاں مسلمانوں کو جو دو توبہ کیے بغیر مر جائیں گے وہاں جائیں گے اب جہنم کی آگ ہے کیسی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر جہنم میں سے ایک آگ کا لوٹا نکال کے ہمارے سارے سمندروں میں پھینک دیا جائیں تو ہمارے سارے سمندر کھولنے شروع ہو جائیں اور فرمایا قیامت تک زمین پر پوری زمین پر گاس نہ ہو گئے کتنی سکت آگ ہیں میرے جسے ہم دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے جہنم کی آگ کیسے سہیں گے ایک بابا جی تھے چوکیدار کوٹھی میں تو ان کے کوٹھی کے مالک کے بچے آئے بابا جی بابا جی میان جی یہ محبتی صلی اللہ چلائیں دیا جلائی سے تو بابا جی نے دیا صلی اللہ چلائی سے جو ہی محبتی جلائی تو ہلکی سی آگ ان کی انگلی پہ لگ گئی تو بابا جی نے رونا شروع کر دیا بچے بھاگے گئے اپنے ابو کے پاس ابو جی ابو جی میان جی بابا جی رو رہے ہیں بابا جی رو رہے ہیں تو مالک آیا آکے کہنا کہ بابا جی بابا جی یہ کیا تھوڑی سی آگ سے اتنا پریشان یہ کیا ہوا تو بابا جی نے روتے ہوئے کہا میان جی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ محبتی کی آگ نے مجھے تھوڑا سا جلایا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں دنیا کی ہلکی سی آگ نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے اللہ کسی کو جہنم پکڑ کے جب جہنم میں پھینکے گا اس وقت کتنی تکلیف ہوگی تو میرے عزیزو پھر تکلیف اور خوشی کا جو حساس ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے میرا اور آپ کا دماغ اس دنیا میں سات سے آت پرسنٹ کام کر رہا ہے باقی اللہ کے حکم سے سویا ہوا ہے صرف آئینسٹائن کا جو دیکھا گیا دماغ 11.2 11.2 پرسنٹ کام کر رہا ہے اس سے زیادہ کسی انسان کا کام نہیں کرتا کرے گا تو فورم مر جائے گا تو میرے عزیزو خوشی اور غمی کا بھی اتنا صرف یہ ہی ہے کہ ہمیں جتنا دکھ ہوگا دماغ سے آتا ہے جتنی خوشی ہوتی ہے وہ ہی ہمیں محسوس کراتا ہے جب اللہ میرا اور آپ کا دماغ حشر کے دن پورا سو پرسنٹ کام کرے گا راحت بھی اتنی بڑے گی تکلیب بھی اتنی بڑے گی تو خود سوچیں جہنم کی آگ کتنی تکلیب دے گی تو اس لئے میرے عزیزو ہم دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے جہنم کی آئی سے کہہ سہتے ہیں تو اللہ کی حکم پہ آجاؤ اپنے کرتور ٹھیکے کرلاؤ پانچ وقت مسجد نماز ادا کرو رضانہ قرآن کی تلاوت کرو اللہ مجھے بھی آپ کو سارے عمال کرنے کی تفیق تا فرمائے وآخرتان الحمدللہ رب العالمين